یہ دیکھ سکتے ماشاء اللہ یہ درگاہ مبارک ہے تو کتنا ماشاء اللہ کیا خوبصورت ہے دیکھیں ماشاء اللہ اور ہم چل دیں مہین بابا جی پیر اور ایک بھائی آ رہے ہیں ایک سگید عباد علی شاہ ہے جی ٹیسن پر جکسن پر رہتے ہیں خاص جو گائز ہم لوگ آ چکے ابھی اس ٹیسن عجمہ شریف جکسن کے پاس بلکل سامنے ہی دیکھیں عجمہ شریف ٹیسن ترنگا ہمارا لہرہا رہا ہے اس کی آفننگ ہو چکی ہے دیکھیں ماشاء اللہ یہ ہمارا ہمارا یہاں پر مسجد ہے اور مسجد کے بغل میں گھنٹگر مسجد کہی جاتی ہے بہت بڑی مسجد ہے یہ دیکھیں گھنٹگر اور یہاں پر دو مسجد دو ہٹل ہیں اسلام علیکم ورحمت اللہ ورکاتہ تو خائز امیت کرتا ہوں آپ لوگ خیریت سے ہوں گے تو آج کے جو میرا بلوک ہے وہ اس مومنٹ پہ ہے کہ عجمہ شریف اسٹیسن کے پاس ایک ایسی درگاہ ہے جس کے بارے میں آپ کو معلوم نہ ہوگا نہ آپ نے کہیں سنا ہوگا نہ یوٹیوب میں زیادہ آپ نے اس کے بارے میں سنا ہوگا اور آپ لوگ اسی جگہ سے حضور سرکار غریب نواز کے آستانے میں آتے ہیں زیارت کرنے کے لیے مگر آپ لوگوں کو معلوم نہیں ہوگا کہ وہ آستانے کن کا ہے اور کن کا نہیں ہے چلے ہم لوگ چلتے ہیں وہاں پر جا کے ان کی کرامتیں بتاتے ہیں اور ان کے بارے میں جانتے ہیں اور اس سے پہلے آپ لوگ میری ویڈیو کو کنٹینیو دیکھنا تبھی آپ لوگوں کو سمجھ میں آئے گی کہ یہ ویڈیو کس مومنٹ پہ ہے کنٹینیو دیکھنا اور لائک شیئر کمنٹ جرور کرنا اب ہم چلتے ہیں آستانے حضور قریب نواز تو غائز اب ہم یہاں سے چلتے ہیں یہاں سے ہوتے ہوئے مطل مول بھی آپ کو دکھائیں گے جو عجمہ شریف میں مطل مول بنا ہے وہ بھی آپ کو دکھائیں گے دکھاتے ہوئے اور اسٹیسن کے طرف چلیں گے اور وہاں پر کیا صوبیتہ دی گئی وہ بھی دیکھتے ہیں اور بابا کے کرامت جانتے ہیں اور کرامت جان کے ہم آپ کو بتائیں گے جب تک لیے میرے چلنے پر جیسا کہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں ہم لوگ نکل چکے ہیں اور ہم لوگ ابھی آ چکے ہیں دلت بات کے طرف دیکھیں یہاں پر کواسا کیسا ہو رہا ہے زیادہ بھی نہیں یہاں پر کواسا ہے مگر سردی کل رات میں کچھ زیادہ ہی بارش ہوئی تھی تو اس کی کارن سردی بہت زیادہ ہو چکے ہیں عجمہ شریف میں دیکھیں اب یہ چوبارٹی میں یہ جو ہے یہ نیا بنا ہے کہ یہاں پر پبلک زائرینہ خاجر جو آتی ہیں یہاں سے اندر جا کے لہا سکتی ہیں اور یہاں سے وہ کر سکتی ہیں تو یہ دیکھیں اور دیکھیں ماشاء اللہ اس طرف آگیا ہمارا چلہ حضور سرکار قریب نواز کے چلہ یہاں چلہ اور یہاں پر بہار سے جو بھی زائرینہ خاجہ آتی ہیں ان کی بس اسی جگہ کھڑی کری جاتی ہے دیکھیں بہار سے یوں بھی بہار سے جو لوگ آتے ہیں ان کے لئے اور یہ دیکھیں آپ کو مٹل مول دکھاتے ہوئے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں ہم لوگ فائنلی آ چکے ہیں ابھی مٹل مول کے سامنے اور یہ جو سامنے اوپر پھولیاں دیکھ رہے ہیں آپ لوگ یہ ابھی بنید نہیں آئیے دیکھیں یہ رسول مٹل مول اس کی اوپننگ ہو چکی ہے دیکھیں ماشاء اللہ یہ ہے مٹل مول ہمارا اس کا بھی آپ لوگ کومنٹ کریں گے تو میں اس کا بھی بلوپ ڈالوں گا بنا کے اور یہ اوپننگ ہو چکے دے گے سامنے کا ایریا پورا اور ابھی اس میں کئی سارے کام پاکھی ہیں بگل کے ابھی یہ کپلٹ نہیں ہوا ہے مگر یہ بھی اوپننگ ہو چکی ہے تو گائز یہاں پر دو پھولیاں بن چکا ہے یہاں سے ایک چولت پاک کی طرف کو ایک تاڑا دلک کی طرف جانے کا بنا ہے اور ایک بکرہ بندی سے درگا شریفوں وہاں جانے کیلئے ہونا ہے تو آپ لوگ میری ویڈیو کنٹینیو کھل بوچ کریں میں چلتا ہوں آپ کو اس کے سارے تو گائز دیکھ سکتے آپ لوگ فائنلی اب ہم لوگ اس کے سارے آ چکے ہیں اب ہم لوگ اس کے سارے جائیں گے اور آپ لوگوں کو دکھائیں گے دوستو یہ اندر کس کی مزار ہے کون سی بابا کی مزار ہے یہاں سے آپ لوگ دکھ رہا ہوگا بابا کی مزار ہے اب آپ کو اندر کی جان کا نہیں ہے اور کیا کرام ہے تو بابا جان کی وہ ہی بتا رہا ہے ہم لوگ آجو کیا بیش کیسن عجمہ شریف جیکشن کے پاس بلکل سامنے ہی دیکھیں عجمہ شریف کیسن ترنگا ہمارا لہرا رہا ہے ہم آجو کی بابا جان کی درگا یہ بابا جان کی درگا دیکھ کرتے ہیں آپ لوگ یہ درگا آجو کیا بابا جان کی حضرت سید عبداللہ علی شاہ رحمت اللہ علی کا یہ آستان ہے دیکھیں یہاں پر ان کو توتے والے بابا بھی کہا جاتا ہے یہ جو نیم کا پیر آپ لوگ دیکھ رہے ہیں یہاں پر توتے رہتے ہیں بہت سارے توتے والے بابا بھی کہا جاتا ہے ہم لوگ آج چکے ہیں یہاں ترگا کے سامنے ہی بلکل یہ دیکھیں ماشاء اللہ یہ ترگایں مبارک ہیں اور یہاں پر دیکھیں پیڑ لگا ہوا ماشاء اللہ اور یہ بلکل اسٹیسن کے جس سامنے کئی سارے ظاہری نخاجہ آتے ہیں دیکھیں تو ان کو دھیار نہیں ہے اب ہم اندر چلتے ہیں اور ہمارے یہاں مہین بابا ہے مہین بابا سے ہم کو جانکاری لیں گے ماشاء اللہ یہ درگاہ مبارک ہے ماشاء اللہ کیا خوبصورت ہے مہین بابا سے جانتے ہیں کہ بابا جان کی کیا قرامت تھی تو ہمارے مہین بابا ہمیں بتائیں گے اگر آپ لوگ کسی بھائی کو اس درگاہ مبارک آنا ہے تو آپ لوگ آ کر اس درگاہ میں ہمارے مہین بابا کو زیادہ زیادہ کونٹیک کرنا اور یہ آپ کو یہاں کی زیارتیں کروائیں گے اور یہاں کے بارے میں بہت کچھ بتائیں گے تو ہم بات کریں گے ابھی ہمارے مہین بابا سے اور دیکھیں یہ لگ ماشاء اللہ جس کو دروز پاک سلام عرض کرنا ہے وہ کر سکتے ہیں اور زیادہ زیادہ ویڈیو کو شیئر کریں مہین بابا کیسے ہیں آپ بس آپ دعائیں ہیں تو مہین بابا مجھے جاننا تھا کہ ہمارے حضرت کے کرامت کیا تھی بابا کی بابا سرکار گریب نواز کے ساتھی ہیں جی سرکار کے آئے سے ساتھ میں ہی ہیں یہ سعید ہیں یہ سعید لوگ ہیں یہ چاروں بھائی ہیں ٹیسن کے اندر ہی ہیں کلشا بابا دودیا پیت اور بھائی اور ہیں بابا دلی شاہ ہیں جی اور سرکار کی تین تاریخ کو چادر جاتی ہے گریب نواز میں سے آتی ہے یہاں ہو کے چڑھ کے تو جاتی ہوا جی ریلوے کا ٹریسر کا چکر ہے یہاں پہ جو بھی منتیں لے کے آتا ہے نہ اولاد ہوتا ہے جی جس کی دعائیں پوری ہوتی ہیں یہاں پہ پھول پتی چادر چڑھاتے ہیں منت کی دعائیں مانگتے ہیں سب پورا ہو جاتا اللہ کرتا ہے اور یہاں پہ تو کیا ہے جو بھی دعا کرو سب پورا ہے اور ان سے یہ سعید کی آل ہے یہ بھی حجرہ سعید ہوگا ہے دلی شاہ ہے رحمت اللہ اللہ پاد یہ ان کا پاک دامان ہے یہاں سے کوئی خالی نہیں گیا آس تک بلکل 20-22 سالے ہو گئی یہاں سے آس تک کوئی خالی نہیں گیا جو بھی آیا بلکل بلکل ماشاءاللہ یہاں سے کوئی خدا نہیں چاہتا ہے اور ان کی بہت کنام آتے ہیں یہاں توتے بھی سام کو آتے ہیں سارے توتے بیٹھتے ہیں اور سوپے فجر میں سب اوڑ جاتے ہیں ماشاءاللہ یہ بلکل بلکل یہ پرندوں کے بھی بادشاہ ہیں یہ آج میر جیکسن کے سینشاہ ہیں حطرہ صحیحہ دوبائے دلیشاہ رحمت اللہ اللہ پاک مجھے سال ہو گئی ان کو دیکھتا ہو گئی یہ پہلے کچھا دربار تھا ماشاءاللہ بہت اچھا پکا بن گیا ماشاءاللہ تو یہ حضور سرکار گری نواز کے لختے جگر ہیں ماشاءاللہ باپ فکر کے خلیفہ ہیں یہ یہ چادر آتی ہے پہلے تو پھر باپ فکر میں جاتی ہے وہاں سے آستانے سے ہو کے پھر یہاں آتی ہے پھر یہاں سے وہاں جاتی ہے گری نواز میں سے آتی ہے چادر آتی ہے تو پھر یہاں پھر جاتی ہے سالبار شلی یہ آئے گی آٹھ دن کے بعد آٹھ دن کے بعد وہاں کا اوٹس تو چالو ہو جائے گا سالبار شلیف کو ہمارے کوئی بھی ظاہری نہیں تو ہمارے مہین بابا کونٹیک کریں کیونکہ یہاں پر بابا جان کی خدمت یہی کرتے ہیں یہی رہتے ہیں یہ بابا جان کی خدمت کرتے ہیں تو آپ لوگ آکے ہمارے مہین بابا کونٹیک کریں اور یہ یہاں کے بارے میں بہت ساری چیزیں بتائیں گے اور انڈیا کے جو ہمارے جو گائز دیکھ رہی ہیں اللہ ٹکڑھ سألد acknowledgement یہاں پہ اترونے والے لوگ ان کو سلام کر دیکھتے ہیں تو ان کے ساتھ دیکھ الم کر اسہل کبولم și دوری کرسی ہیں جو ان سے لاکھ پہ جاتا ہے وہ بھاڑا وجہ جو ان سے نہیں ملکے دیا کہ اس کو بھ persist champ ان کے منظر ایسا ہے یہاں پہ ہندوں مسلمان سارے جاہتے ہیں لوگ آتے ہیں سب منتیں آتی ہیں سب بیچارے یہاں پر مانگ کے جاتے ہیں دعایں خائر ہوتی ہیں یہاں پر بے شک اور سب کی جھولییں بڑھتی ہیں یہ بہلا سچا دروار ہے بلکل ہم کسی قابل نہیں تھے ہمیں کسی قابل بنا دیا بے شک بے شک سبحان اللہ کیا بات ہے دیکھیں میں میں نے کیا بات کری تو یہاں پر نہ ہندو نہ مسلمان دیکھا جاتا ہے سب کوئی آتے ہیں یہاں سیکھی سائی بغیرہ سب آتے ہیں یہاں پر بابا کی دروار پر اپنی منتیں کو لے کے ٹھیک ہے بابا جان بہت بہت آپ کو شکریہ اب بس آپ کو دعا کے درخواست سے دعا کریے سب کی لئے بلکل بلکل آمین آمین تو دیکھیں عام لوگ نے بات کیا محمد بابا سے آپ لوگ درگا کی زیارت کریے دیکھیں یہ ہے ہمارے درگا شریف ماشاء اللہ بہت زیادہ خوبصورت ہیں جو دیکھ سکتے پورا اسٹیشن ہے یہاں سے پبلک اور ظاہرین یہاں سے آتی ہے اور یہاں سے جاتی ہے اور بلکل اس کے جشت سامنے ہی وہ یہ پیڑ دیکھ رہے ہیں یہاں پر بابا نے ہم کو بتایا تھا کہ یہ سپیڑ کے اندر ہی سپیڑ کے اوپر ہی شام میں توتے آتے ہیں اور صبح فضل ہوتے ہی توتے اڑ جاتے ہیں تو یہ بابا جانی کرامت ہے یہ پورا اسٹیشن ہے جو بھی گائیز آئے ہیں میرے سبسکرائبر تو یہاں پر آکر بابا کی زیارت جرور کریں بابا جانی سے جو منتیں مانگیں میں نے یہ بھی سنا کہ جو منتیں مانگتے ہیں وہ پوری بھی ہوتی ہے ماشاء اللہ تو آپ لوگ منت مانگنا یہاں پر نہ کوئی ہندو نہ کوئی سیکھ نہ کوئی شاہی دیکھا جاتا ہے یہاں پر سب کی منتیں پوری ہوتی ہیں بابا کی تو آپ لوگ دیکھنا اور جرور آنا یہاں پر اور دل سے آپ لوگ دعا کرنا تو انشاءاللہ آپ لوگی دعا قبول ہوگی ہمیں چلتا ہوں آپ کو لے کے مسجد کے طرف مسجد یہاں پر مسجد اور مسجد کے بغل میں گھنٹاگر مسجد کے ہی جاتی بہت بڑی مسجد ہے اور یہاں پر دو مسجد دو ہوتل ہیں ہوتل مدینہ ہے اور یہ دیکھیں یہ ہوتل خاجہ ہوتل ہے تو ہم اندر چلتے ہیں اور آپ لوگ کو عبادت کیلئے جگہ بھی ماشاء اللہ بہت شاندر دی گئی ہے یہاں پر عید کی نماز وقریت کی نماز بھی یہاں پر ہوتی ہے اور کوئی بھی زاری نے کھا جیا اگر اس ٹیسن سے اتر کے جیسے بائی بائی چاند جمعے کا ٹائم پڑ گیا تو یہاں پر آ سکتی ہے یہاں پر آکے یہاں پر نانی بغیرہ کے بھی سوویزہ دی گئی ہے تو یہاں پر آئیں یہاں پر آ کر آپ لوگ نماز بھی پڑھ سکتے ہیں نہیں دیکھیں نماز گاہ ہے یہ بہت بڑی ہے بہت بڑی ہے یہاں پر آپ لوگ نماز ہی پڑھ سکتے ہیں اور اس کے نیچے دیا گیا ہے نہانے کا آپ کو یہاں پر چارجس لگے گا نہاں بھی سکتے ہیں آپ لوگ یہاں پر نہاں کر آپ لوگ نماز پڑھ سکتے ہیں اور یہاں پر بیک جگہ جمع کرانے کی بھی جگہ ہے بیک بھی آپ جمع کر سکتے ہیں بیک جمع کر آگے آپ آستان ہے حضور کری نماز جا سکتے ہیں دیکھیں ماشاء اللہ بہت خوبصورت ہے گائز آپ لوگ ویڈیو شیئر کرنا جاتا اور ویڈیو کنٹینیو دیکھیں تبھی آپ لوگ سمجھنا ہے کہ یہ ویڈیو ہے کس مومنٹ پر دیکھیں ماشاء اللہ کیا خوبصورت ہے نا ماشاء اللہ لوگ نے دیکھا ہے میں نے آپ کو بابا جان کی زیارت کروائی اور ان کی کرامت ہم نے ہمیں ایک مہین بابا سے بات کری اور انہوں نے ہمیں کرامت بتایا بابا کی ماشاء اللہ بہت اچھا بہت سننے میں بہت اچھا لگا تو یہاں پر کوئی بھی اندو مسلم سے کس آئے کوئی بھی آ سکتا ہے یہاں پر کوئی ایسا نہیں ہے اور انہوں نے میسیج بھی تھی اندوستان کیلئی کہ آپ لوگ آیا ہیں یہاں پر بہت بڑے ملی کا آستانہ ہے کئی سارے لوگوں کو معلوم ہے کئی سارے لوگوں کو نہیں معلوم ہے ان کا ایک لکب یہ بھی انہیں کھوٹے والے بابا کا جاتا ہے تو یہاں پر آیا ہے آپ کو بہت پرکار کی سنکہ ملے گی میں نے آپ کو دکھایا کہ آپ کو آ سکتے ہیں یہاں پر بیگ بغیرہ رکھ سکتے ہیں اور اس کی چارجس لگیں گے مگر آپ کو دی جائے گی سبیدہ اچھے سے اچھی تو سباپ کی نیت سے ویڈیو کو شیئر کرنا آپ لوگ میرے چینلوں نے نئے ہیں سبسکرائب کرنا جہاں زیادہ بیل آئیکن کو دوانا اور ویڈیو کو شیئر کرنا اور سباپ کی نیت سے اپنے بھائیوں اپنے دوستوں کو جوج میں آنا چاہتے ہیں ان کو جہاں زیادہ شیئر کرنا